سکس کلاس ان لوگوں نے پہلے مہتما فاطمہ جنار کی ریڈنگ کی اور اس کا بک پر کیا تھا اس کے پرسن آنسر اور الفاظ جملے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا سفینہ اوٹی کی بک سے آپ لوگوں نے دیکھ کے کرنی ہے جس طرح ناد کے اور حمد کے کیے تھے ویسے ہی کرنی ہے آج ہم مادر بیڈت مہتما فاطمہ جنار کا خلاصہ کریں گے خلاصہ کسے کہتے ہیں کسی بھی انبوان کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا اسے خلاصہ کہتے ہیں مہتما فاطمہ جنار اکتیس جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی وہ قائدے آدم سے 17 برس چھوٹی تھی برس کسے کہتے ہیں سال کو کہتے ہیں مہتما فاطمہ جنار کی تعلیم کا آغاز تو کراچی میں ہی ہو چکا تھا بمبئی پہنچ کے وہ کینورڈ سکول میں داخل ہو گئی 1910 میں آپ نے میٹری کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی امتیازی نمبروں سے مطلب اچھے نمبروں سے نمائی نمبروں سے اپنے میٹری کے امتحان پاس کیا تھا 1922 میں ڈینٹر سرجن کا امتحان پاس کیا اور بمبئی میں اپنا کلیمی کھول لیا یعنی ڈینٹس دانتوں کے ڈاکٹروں کے امتحان پاس کر کے انہوں نے بمبئی میں اپنا کلیمی کھول لیا تھا مطمئ فاطمہ دینے سیاست کے مدان میں قائد آزم کے شانہ بشانہ رہی اور طریقے پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہی شانہ بشانہ آزم کا قدر ہے سار سار رہی یعنی قائد آزم کا ہر قدم پہ انہوں نے سار دیا تھا سیاست میں معاون کا مدد کر اور مشیر کا مطلب ہے مشروعہ دینا اور ان کو طریقے پاکستان میں دیدی رہی انہوں نے ہر مشکل گریہ میں اپنے بھائی کا سار دیا گری کسے کرتے ہیں وقت کو کہتے ہیں بھی کہ یعنی ہر مشکی وقت پہ اپنے بھائی کا ساتھ دیا تھا تعلیم نصمہ کے لیے بھی مہتما فادمہ جنہاں کی خدمات سے امکان ممکن نہیں تعلیم نصمہ عورتوں کی تعلیم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اکوا کے پلیٹ فرم سے تعلیمی علمات کا ایک سلسلہ جاری کیا وہ اکوا کی سرپرس رہی سرپرس کسے کہتے ہیں لہنما کو کہتے ہیں یعنی انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیا تھا جسے اپوا کا نام دیا گیا اور ان کی ہور سرپرس تھی مہتما فادمہ جنہاں عظیم خاتم رہنماں تھی قومی خدمات کی حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا تھا آپ نے نو جولائی نائنٹی سکسٹی سیرنگ کو فات پائی اور انہیں قائد عظم کے مزار کے احادے میں سپردے خواہ کیا گیا احادے کہتے ہیں حدود میں یعنی قائد عظم کا مزار جہاں پہ وہیں پہ فاتمہ دینہاں کو بھی سپردے خواہ کیا گیا تھا یعنی زمین میں دفن کیا گیا تھا ہم نے آج کا کلافظہ کر لی ہے اب آپ لوگ انہیں اچھے سے یاد کرنے اور انہیں کوپیس پہ لوڈ ناؤ پر لینا ہے ٹھیک ہے